اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں خیریہ سے ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی شربت کی ریسپی شیف کر رہی ہوں گھر کا شربت اور اس کا فلیور آپ کو بلکل ایسے فیل ہوگا جیسے آپ گنے کا رسپی رہے ہیں اس میں آپ دوسری چیزیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور یہ بہت اچھا ریفریشنگ سا ڈرنک ہوتا ہے اور بنتا بھی بہت جھٹ پڑ سے ہے اور گرمیوں میں تو خاص طور پر یہ ڈرنک آپ کو بلکل ہی فریش کر دیگا اگر آپ کسی نئی بندے کو پلائیں گے تو وہ مانے گئے نہیں کہ یہ گھڑ کا شربت ہے وہ کہے گا آپ نے اس کو گنے کا رسپی آئے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں کیا کیا چیزیں لوں گی اس کے لیے میں لے لوں گی گھڑ کا ایک ٹکڑا اور دو لیمن گھڑ کا جو ٹکڑا ہے یہ میرا فریش گھڑ ہے اس کو میں چھوڑی سے کٹ لوں گی یہ چھوڑی سے احرام سے کٹ گیا تھا اس میں اب میں پانی ایٹ کر دوں گی اس کو پانی ایٹ کر کے میں مکس کر دوں گی کیونکہ پہلے مکس کر رہی تھی پانی تو پھر میں نے پانی نکال کے آپ کو دکھایا کہ چھوڑی سے میں نے کس طرح کٹا ہے اس لئے میں نے پانی نکال لیا تھا اچھا اگر آپ اس میں پودینہ ایٹ کرنا چاہیں پودینے کے ساتھ توخم ملھنگا یا جو بھی چیز آپ اس طرح شربت والی یوز کرنا چاہیں تو وہ آپشنل ہیں کالا نمک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں وہ یوز نہیں کروں گی کیونکہ مجھے فلیور چاہیے گنے کے رس والا تو اس کے لئے سب لیمن اور میں گوڑی یوز کروں گی یہ دو چیزیں اور کالا نمک دیا آپ یوز کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں آپشنل ہیں اب جیسے بھی میں مکس کر لوں گی گوڑ اس کے بعد میں اس میں لیمن کا رس ایٹ کر دوں گی اور رس ایٹ کر کے میں اس کو چھان لیں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میرا گوڑ کا شربت ریڈی ہے اور بہت مزیدار بننا ہے آپ یقین مانیں آپ پی کے دیکھیں آپ مانیں گی نہیں کہ آپ گوڑ کا شربت پی رہے ہیں یا آپ گنے کا رس پی رہے ہیں اور میری ویڈیو اور میری یہ شربت کی جو نئی رس پی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبکرائب اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹس بھی ضرور کیجئے گا اور یہ جو رس پی میں نے آپ کو دی ہے یہ میں نے اپنی نانی دادی والوں سے سیکھی تھی کہ وہ لوگ بناتے تھے اسی طرح تو یہ والی جو رس پی ہے میں نے ان کے طریقے سے بنائی ہے شربت کی اور میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو کہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک مجھے سبکرائب ہی نہیں کیا تو پلیز ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے سبکرائب بھی کر دیجئے اور اپنی خاص دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ